اب اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لینا آپ چاہیں تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور مہمان بھی گرما گرم ہمارا ناشتہ ماشاءاللہ ریڈی ہے دو آلو اور ایک پاؤ چکن اور دیکھیں کتنا چیزی مزیدار ہمارا ناشتہ ریڈی ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شام دید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار ناشتے کی ریسپی کے ساتھ آلو کے ساتھ بنایا گیا یہ جو ناشتہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس کو کھانے سے پہلے ہی اگر آپ اپنے مہمانوں کو بنا کے دیں گے تو پہلے ہی آپ کی طریفیں شروع ہو جائیں گی بہت ہی لوک میں بھی زبردست ہے اور کھانے میں تو ماشاء اللہ بہت ہی کمال کا ہے بہت ہی آسان دریقے سے بنا نہ بتاؤں گی اسے آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں اور کسی بھی اپنے پیارے کے لیے آپ بنا سکتے ہیں ویڈیو کے ایند تک دیکھئے گا بنا سکپ کیے تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی بہتر یہ ناشتہ گھر پہ تیار کر سکے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سا ناشتہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سا ناشتہ بنانے کے لیے یہاں پہ چار عدد آلویں جن کے چھلکے اتار کے میں نے ان کو پانی میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کا کلر چینج نہ ہو اب ہم نے ایک چوری لے لینی ہے اور یہ آگے سے میں نے اس کو تھوڑا موٹا کاٹ کے سائیڈ پہ ساف کیا اب پتلا پتلا اس کی سلائس ہم نے کاٹ لینی ہے اس طریقے سے اس طریقے سے پتلی پتلی سلائس ہونی چاہیے یلووں کی سلائس اس طریقے سے میں نے کاٹ لیا اور یہ ان کے جو اوپر والے حصے ہیں یہ میں نے سائیڈ پہ کر دی ان کو آپ کسی بھی کھانے میں شامل کر سکتے ہیں اور اب ہم اگلا کام شروع کرتے ہیں ایک کپ میں نے میدہ لیا اور چار ٹیبل سپون میں نے کان فلور لیا اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور شامل کریں نہ ہو تو چاول کاٹا بھی شامل کر سکتے ہیں چوتھائی ٹی سپون نمک ہے چوتھائی ٹی سپون ہی سرخ مرچ ہے یہ دونوں چیزیں ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کے ہم نے گاڑا سے پیسٹ تیار کر لینا ہے یہ اتنا میں نے اس کو گاڑا کیا آپ دیکھ لیں اس سے زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے پتلہ بھی نہیں ہونا چاہیے اب اسے بھی ہم سائیڈ پہ کریں گے اور اگلا سٹیپ شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ کڑائی رکھ لیا میں نے چولے پہ کڑائی رکھنے کے بعد جو ہے نا وان ٹیبر سپون اس میں میں نے کوکنگ آئل کا شامل کرنا ہے اور یہ سارا کام جو ہے نا وہ کوشش کرنے کے کم آنچ پہ ہو اور یہاں میرے پاس ہے وان ٹیبر سپون لسندرہ کا پیسٹ ہے تین سبز مرچے تھے ان کو کراش کیا ہوا ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور ان کی ہلکی سے ہم نے بنائی کرنی ہے بہت زیادہ ان کو براؤن نہیں کرنا یہ تینوں چیزوں کا جتنا ہم نے ان کو فرائی کرنا تھا ہو چکے ہیں یہاں میرے پاس ہے ایک پاؤ کیمہ ہے میرے پاس چکن کا آپ مٹن بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے اس کا کلر اچھی طرح چینج ہونے تک آگ تھوڑی زیادہ ہے تو میں سائیڈ پہ کروں گی کڑائی کو لیکن اگر آپ دوسری آگ پہ سلنڈر پہ کام کر رہے ہوں گیس والے چلے پہ تو آپ گیس کو ہلکا رہ کے یہ والا کام کریں لیکن لکڑی کی جو آگ ہوتی ہے اس کو جلا لیں بار بار بجانے سے جو ہے نا وہ پھر بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کام سارا اب اس کی بنائی کے ساتھ ساتھ ہی میں اس میں چیزیں شامل کروں گی یہاں میرے پاس ہے سرخ مرچ کا پوڑر ہے ہاف ٹی سپون اور پسا ہوا گرم مسال ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے چھو تھائی ٹی سپون اور دنیا پوڑر ہے چھو تھائی ٹی سپون نمک ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کام ہے یہ ڈالنے کے بعد دو ٹیبل سپون میں اس میں پانی شامل کروں گی تا کہ مرچیں جلیں نا اور کیمہ جو ہمارا ہے وہ بھی پک جائے لیکن اگر آپ مٹن یا بیف کا کیمہ شامل کریں تو اس پوائنٹ پہ آدھا کعپا آپ نے پانی ڈال کے یا پھر جتنی دیر اس کو کیمہ کو پکنے میں لگے اتنا پانی ڈال کے آپ نے پکانا ہے یہ دیکھے چکن نے بھی پانی چھوڑا اور ہم نے بھی ڈالا تھا دو ٹی سپون تو یہ اتنا پانی کافی ہے ہمارے کیمہ کو گلنے کے لیے لیکن اگر آپ چاہے تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر کیمہ سخت ہو اب یہ پانی سارا خوشک ہو جانا چاہیے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے کیمہ اچھی طرح پک چکا ہے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں نیچے اتار لوں گی اور اتارنے کے ساتھ ہی اس میں میں شامل کروں گی میڈیم سائز کا ایک پیاز تھا جس کو اس طریقے سے میں نے بریق کٹا ہوا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جتنی اس کی گرمیش ہوگی نا کیمہ کی اتنے میں یہ ہلکا سپاک جائے گا کچھ بعد میں پک جائے گا بہت زیادہ مسالے کی طرح نہیں پکانا ہم نے اس کو کیمہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم فائنل کام شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک پین لے لیے جس میں ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے وان ٹیبر سپون میں نے اس میں مکھن شامل کر لیا آپ چاہے تو گی اوائل کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو ہم نے برش کی مدد سے سارے پہ اچھی طرح سے لگا لینا اور اب جو ہم نے آلو کٹ کے رکھے ہیں ان کو میں اس لے ہی میں ڈالوں گی اور اب ایک ایک پیس کر کے اس کو ہم اس کے اندر سیٹ کرتے جائیں گے اب اس طریقے سے تھوڑا سامنے یہ والے جو اس کے کنارے ہیں ان کی طرف بھی کرنا ہے اور اب جو چکن ہم نے بنا کے رکھا ہے وہ اس کے اندر لگائیں گے اور اس کو سیٹ کر لینا اوپر سے اچھی طرح سے اس کو سیٹ کرنے کے بعد اب اس میں ہم لگائیں گے مزریلا چیز یہ ساری اوپر لگا دیں یہ ایک کپ کے قریب ہے جس کو میں نے رکھا ہوا ہے اب اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لینا آپ چاہیں تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور مہمان بھی کیونکہ اس سے ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا اور اب اس کے اوپر بھی ہم اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے آلو لگائیں یہ سارے کو اوپر سے بھی میں نے اچھی طرح سے کور کر دیا ہے اب یہ بلکل پکانے کے لیے ریڈی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے آلو بچے ہوئے ہیں تقریباً دو آلو سے ہمارا کام ہو چکا ہے اب اس کو ہم کسی اور ریسپی میں استعمال کر لیں گے اب یہاں پہ میڈیم آگ کے اوپر اس کو کور کر کے ہم نے رکھ دینا اس آگ کو آپ زیادہ نہ سمجھیں کیونکہ ایک تو آگ اور پین کے درمیان آٹھ نو انچ کا فاصلہ ہے اور دوسرا یہ چولہ کھولا ہے آپ گیس والے پہ بنائیں تو آپ نے میڈیم اور لو کے درمیان آگ کو رکھنا ہے دس منٹ کے لیے اس طرح کور کر کے رکھیں گے اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کنارے پہ دیکھیں ہلکا ہلکا کلر بھی شروع ہو چکا ہے نظر آنا اور اس طریقے ساتھ ہلا آکے دیکھیں تو یہ دیکھیں ہلنا بھی شروع ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ دوسرا توا لے لیں یا دوسرا پین لے لیں اس کے نیچے بھی ہم نے کوکنگ آئل اس طریقے سے لگا لینا ہے یا مکھن اور اب اس کے اوپر بڑے دہان سے ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے بسم اللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا زبردستہ ہے اور اسی طرح ہم نے آٹھ دس منٹ اس سائیڈ سے بھی پکا لینا ہے تاکہ آلو اچھی طرح سے پک جائیں اس سائیڈ سے بھی پکتے ہوئے ماشاءاللہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلنا شروع ہو گیا ہے اب اس کو ہم نیچے اتار لیں گے ماشاءاللہ دو آلو اور ایک پاؤ چکن کے ساتھ دیکھیں کتنا زبردستہ ہمارا ناشتہ ریڈی ہوا ہے اور اس کو چار لوگ کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ ریڈی ہوا ہے میں آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو بھی بلکل پک چکے ہیں اور اوپر سے بہت کرسپی بنایا ہے ماشاءاللہ گرما گرم ہمارا ناشتہ ماشاءاللہ ریڈی ہے دو آلو اور ایک پاؤ چکن اور دیکھیں کتنا چیزی مزے دار ہمارا ناشتہ ریڈی ہوا ہے ماشاءاللہ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر ریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جھانڈی نوٹی کی طرف سے